بروٹھا تھروٹھا وٹھی کچھ کنار حبیب کے صدقے اور بجوہوں کے دعاوں کے تو فیل اللہ آپ تمام کی پریشانیاں دور فرمائے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاکہ تمام کا خاتمہ خیر فرمائے اور بس اس دعا کے ساتھ میں آگاز کرتا ہوں اس ویڈیو کا کہ جو ویڈیو آج آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں دوستو باپو کے دربار میں کئی کئی سے لوگ کہاں کہاں سے باپو کے دربار میں تشریف لاتے ہیں مگر یہ کورونا کے وجہ سے تھوڑا راستے میں دکت ہوتا ہے لوگوں کو کیونکہ تھوڑے پریشانی ہے کورونا کی وجہ سے تو آپ لوگ تھوڑا دیان رکھے گا اور آپ اپنا کیر بھی کریے گا کیونکہ راستے میں کہیں آج کل یہ ماحول چل رہا جو وائرس کی وجہ سے دکت یا پریشانی نہ اٹھانی پڑے اس کا دیان رکھتے ہوئے آپ باپو کے دربار میں تشریف لائیں مگر بات یہ ہے کہ باپو کے دربار میں لوگ تو آتے ہی آتے ہیں مگر ایک پریندہ باپو کے دربار میں اکثر وہاں دیکھا جاتا ہے تو وہ پریندہ آپ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھیں وہ پریندہ لبک باپو کے دربار میں بیٹھا رہتا ہے اور جب تک باپو یہاں بیٹھے رہتے تب تک وہ پریندہ بیٹھا رہتا ہے اور جب باپو یہاں سے تشریف لے کے جاتے تو وہ پریندہ اٹھ جاتا ہے تو وہ میں پریندہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں پریندہ کون سا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پریندے کو تو آپ پریندہ بھی دیکھو باپو کے دربار میں پریندہ بیٹھا ہوا ہے یہ پریندہ ایک ایسا جانور ہے جو ہماری جبان میں اس کو کبوتر بولتے ہیں تو یہ پریندہ پیر سید ابوبکر کی جو مجار ہے اس کے اوپر سامنے بیٹھا رہتا ہے جب جہاں باپو بیٹھے رہتا ہے سامنے بیٹھا رہتا ہے وہ اڑنے کا نام نہیں لیتا جب تک باپو یہاں بیٹھے رہتے ہیں پریندہ یہاں بیٹھا رہتا ہے تو وہ اور باپو کا دیدار کرتا رہتا ہے لوگ آتے ہیں کئی لوگ بھی دیکھتے ہیں میری اچانک سے پریندے پر نظر پڑی تو کافی دیر تک میں نے دیکھا اس کا ویڈیو شوٹ کیا تو وہ پریندہ وہاں پر بیٹھا ہی تھا باپو کے دربار میں اور باپو کا دیدار کرتا رہا اور جب تک باپو وہاں تھے تب تک وہ ویڈیو یہ کبوتر وہاں بیٹھا رہا اور باپو کا دیدہ کرتا رہا دوستو اگر ایک جانور کو ایک پرندے کو یہ یقین ہے کہ یہ نیک بند اللہ کا بندہ ہے اور جو لوگ اسے فیض حاصل کرنے کے لیے آتے تھے کیوں نہ ہم بھی فائدہ اٹھا ہے فیض حاصل کریں باپو کے دربار سے اور الحمدللہ کافی لوگ فیض حاصل کرتے ہیں کئی لوگوں نے مجھے کول کر کے بھی کہا ہے کہ جب سے باپو کی دعا ہم نے کروائی ہے تو الحمدللہ ہمیں وہ فیض ہوا ہے آج ہی مجھے کول آئی تھی کہ ایک بین نے مجھے کول کیا تھا کہ ان کا کچھ کیس تھا وہ کیس الحمدللہ کئی دنوں سے چل رہا تھا مگر اللہ کے کرم سے آج دعا کروائی ویسے ان کا کیس فائنل تک پہنچ گیا اور ان کو ان کے جو ڈیوراں دیور تھی ان کو جامین کا مل گیا تو الحمدللہ یہ بجرگوں کے دعاوں کا تفیل ہے تو جب بھی ہم کسی کے بجرگ کے دعا کو تفیل دعا کراتے تھے اللہ پاک ہمیں دعا قبول کر کے ہمیں وہ فائدہ حاصل دیتا ہی ہے کئی لوگ نے مجھے کیڈنی والے جو پیسنٹ تھے وہ لوگ بھی مجھے کول کر کے کہا کہ باپو کے دربار سے ہم نے دعا جیسے ہی کروائی ایک بندہ تھا جو وہ میں نام نہیں جانتا ہوں گا کہ میرے پاس وہ لسٹ میں ہے تو ان کو کچھ کیڈنی کے پروبلم میں سے جو باپو اس میں ایٹ نمبر تک تھا اور جب باپو سے جیسے ہی دعا کروائی تو اس کا تین نمبر کا ریپوٹ آ گیا یعنی وہ جو ریپوٹ ہے اس میں فائدہ ہی فائدہ نظر آیا الحمدللہ یہ باپو کے دربار کا فائدہ ہے آپ بھی فیض اٹھائیں اور باپو کے دربار میں تشریف لائیں انشاءاللہ جب بھی آپ کو موقع ملے دیدار کرنے کے لئے ضرور ہے دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چینل اگل ٹی وی کو آپ سبسکرائب بھی کریں جتنے لوگ دیکھتے ہیں ان سے میں گجارش کروں گا کہ آپ کے جو نیچے لکھا ہوا لال اکثروں سے اس کو دبا لیں اور اس کے بعد نیسان آئے گا بیل کا جو اس کو بھی دبا لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ کے موبائل کے اندر آپ کو جلد بہ آسانی حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ اور آپ کے جتنے فرینڈز ہیں ان کو تمام کو کہیے کہ ایگل ٹی وی کا رابطہ کریں 사람들 کریں جتنا ہو سکے آپ سبسکرائب کریں اور ہمارے چینل کو بہت آپ لوگ پسند فرماتے ہیں اور Plus Canada میں کرتے ہیں تو آپ سے اور بھی میری گزارش ہے کہ آپ جتنے لوگ دیکھتے ہیں گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے چینل الیول ٹی وی کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کی نیسان کو بھی دبالیں اور جتنا بھی ہو سکے ویڈیو لنک کو شیئر کریں ویڈیو ڈاؤنلوڈ کم کریں ویڈیو لنک کو آپ شیئر کرتے رہی ہیں انشاءاللہ ایگل ٹی وی آپ کے سامنے اور بہتر بہتر ویڈیو لاتا رہے گا شکریہ دوستو اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور اجازت دیجئے آپ کے میجبان آئی جے سید کو شکریہ السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو